کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے الفاظ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی لینگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں عربی، انگلیش، چائنیز، فرنچ تو اس کے الفاظ کا زخیر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے یہی حال عربی کیا اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے الفاظ آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یاد کرنا کوئی مشکل نہیں اگر آپ بزانہ کے دس ورڈ یاد کرتے ہیں تقریباً 3500-3600 کے قریب آپ کو عربی کے ورڈ یاد ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ ایک سال میں بہت زیادہ اچھے لیول پر آپ عربی کہہ سکتے ہیں عربی میں بات کر سکتے ہیں تکلم کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز ہے کہ آپ عربی کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے سٹوریج ہو گئی مگر جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو عربی بولنا نہیں آئے گی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بولنے سے ہی آتا ہے اگر آپ بولنا سیکھنا چاہتے ہیں نا کوئی بھی زبان ہو انگلیش ہو عربی ہو فارسی ہو اس کے لیے آپ کو ضرور لازمن جو ہے پریکٹس کرنی پڑے گی دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ ایسے آپ کو دوست بنانے پڑیں گے جو عربی تکلم کا شوق رکھتے ہوں اگر آپ الفاظ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ تو ہو جائے گا کہ آپ کے الفاظ میننگ آپ کو یاد ہو جائیں گے بھئی اس لفظ کا یہ معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بارش مگر جب تک آپ بولنا شروع نہیں کریں گے نا تو یقین کریں آپ دس سال بھی الفاظ یاد کر لیں آپ کتابیں پڑھ لیں کچھ بھی کر لیں آپ کو بولنا نہیں ہائے گا تو ضرور بولنا سیکھیں جو بعض مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ دوست ہی کریں ان کے ساتھ جو ہے عربی لینگویج بولنا شروع کرتے ہیں بھائی آج تو جو سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے وارس اپ نے یہ چیزیں بہت آسان کر دی ہیں اب وارس اپ پر گروپ بنا لیں دس پندرہ دوستوں کا اور اس میں آپ جو ہے اور بغیر خوف کے آپ بولنا شروع کر دیں بولتے بولتے آئے گی انشاءاللہ آپ کو اگر آپ کو جو ہے ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو بھائی لائک کر دیا کریں اور چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں تو بھائی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں السلام علیکم ورحمت اللہ